بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اوپر تلے کے بھائی تھے دونوں کی پیدائش ایک سال کے اندر ہوئے تھے مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بہت پیار کرتے تھے آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہ رہا تھا اس لیے نوازوں کو بیٹوں کی طرح پالا ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نوازوں کے نانا بن جاتے تھے یہ سادگی ہی آپ کی عظمت کی نشانی تھی آپ کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چائننا پڑتا صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے بچوں کی خیریت پوچھتے رات کو روئے تو نہیں آرام سے سوئے جی ہاں سب خیریت رہی بابا آپ خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں بیٹی ہس کر جواب دیتی تب انہیں اتمنان ہو جاتا اور وہ مسجد تشریف لے جاتے واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے پھر گھر جاتے کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخیر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے وہاں بچے کھیلا کرتے نماز پڑھتے وقت کندھوں پر چڑھ جاتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے خطبہ چھوڑ کر نانا نے لپک کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا انہیں بہلایا جب چپ ہو گئے تو پھر خطبہ جاری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہی بچوں سے پیار تھا وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو نانا اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی پھر بھی بچوں میں کبھی زد ہو جاتی اور بحث چل نکلتی ایک دن دونوں نے تختیاں لکھیں اور نانا سے پوچھا کہ بتائیے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے انہوں نے کہہ دیا جاؤ اپنے بابا سے پوچھو وہ تو بہت خوش خط ہیں بچے باپ کے پاس گئے بھئی اپنے امہ سے پوچھو وہ بتائیں گی بابا نے کہہ دیا جب مقدمہ ماں کے سامنے پیش ہوا تو وہ تضبزب میں پڑ گئیں دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے نہیں یہ بتائیے کہ زیادہ اچھی کس کی ہے بچے زید کرنے لگے یہ فیصلہ ذرا مشکل ہے مگر ٹہرو ایک کام کرو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار توڑ کر زمین پر بکھیر دیا بس تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن لے اسی کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے ایک موتی گرنے سے دو ٹکڑے ہو گیا دونوں نے آدھا آدھا بین لیا جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر موتی نکلے ایک کا آدھا آدھا ٹکڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے بچے قائل ہو گئے پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مشق کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصت کا وقت عموماً بیٹی کے ہاں گزارا کرتے تھے بچپن ہی سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کو احساس تھا کہ وہ اور بچوں کی طرح کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے ہیں دنیا کی نظریں ان پر ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ مو نہیں موڑ سکتے کچھ فرائض جن سے ہٹنا ممکن نہیں بچے پھر بھی بچے ہیں خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی زیہوش بزرگوں کی گود نصیب ہو وہ بچپن ہی سے زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے لگتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ تحفے میں پیش کیا اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے بیٹھے تھے نانا سے بچہ حسن نے لے لیا جب حسین آئے تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دے کر بسورنے لگا ہمیں بھی دیجئے ایک ہرن کا بچہ تم دونوں اسی ایک بچے کو اپنا سمجھو بابا نے سمجھایا نہیں وہ تو بھائی کا ہے وہ ہمیں چھونے بھی نہ دیں گے حسین رو دیئے حسن نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دی حسین کو تسلی نہ ہوئی اور آنسو نہ تھمیں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی تھی لو حسین خدا نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا ہے لو اب تو ہز دو نانا نے فرمایا حسین خوش ہو گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسے ہرنی کے ہیں یہ اس کی خوشبو سونگتی اس کی تلاش میں آئی ہے بچے اسے دے دو نانا نے کہا بچے اداس ہو گئے بچے نہیں دوگے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچا ہوگی سوچو اگر تمہیں تمہاری امی سے چھین لیں تو ان کا کیا حال ہوگا امی بہت روئیں گی بچوں نے کہا یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدہ ہو کر بہت روئے گی بچوں نے فوراں ہرنی کے بچے کو چھوڑ دئیے ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں وہیں دودھ پلانے لگی پھر وہ وہیں دن رات رہنے لگی بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے رحم اور رواداری بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھی چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی ایک دفعہ مسجد میں دونوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے دونوں پریشان ہو گئے حسین بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں حسن نے چپکے سے کہا مگر کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا بھی تو غلط ہے وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں گناہ ہم پر ہوگا تھوڑی در سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوجی ان بزرگ کے پاس گئے اور کہا آپ بزرگ ہیں ذرا دیکھئے ہمارے وضو کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگ کو معلوم ہوا وہ تو خود غلطی کر رہے تھے بولے بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے ہو میں ہی غلطی پر تھا شکریہ تم نے آگاہ کر دیا ورنہ میں غلطی کیے جاتا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ جب باپ کو دیکھتی کہ بہت لاد پیار کر رہے ہیں تو کہتی بابا اتنا لاد نہ کیجئے خراب عادتیں پکڑ لیں گی خودصر اور نافرمان ہو جائیں گے کہنا نہیں مانیں گے محبت سے بچہ خراب نہیں ہوتا وہ خود محبت کا لیندین سیکھتا ہے جسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لاتا ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو نانا اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی گھر میں فاقے ہو جاتے کپڑوں میں پیون لگے ہوتے مگر ان کے دل محبت سے لبریس رہتے دنیاوی چیزوں کی بیجا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو پائی جو آگے چل کر ملک گیری کی حوث کی صورت اختیار کر لی دی انہوں نے غربت میں ہسنا اور خوش رہنا سیکھا ایک دن عید کے موقع پر لوگ زرق برق لباس پہنے عید گاہ جا رہے تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کے کپڑے پرانے تھے اور جا بجا پیوند بھی لگے ہوئے تھے آخر بچے تھے رو پڑے نانا بے قرار ہو گئے پوچھا کیوں روتے ہو ہمارے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہیں ہمیں شرم آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر باری باری بچوں کے لباس کے ہر پیوند کو چوما اور پھر پوچھا ہمیں تمہارے پیوند بہت پیارے لگے کہ تمہارے باپ کی گاڑی کمائی سے یہ کپڑے بنے ہیں بلو اب تو یہ پیوند برے نہیں لگتے بچوں کو ایسا لگا ہر پیوند ستارے کی طرح جگمگا اٹھا کھل کھلا کر بچے ہس پڑے آپ کے لباس پر بھی تو پیوند ہیں لباس پھٹا پورانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا روح داغدار نہ ہونے پائے مگر پھر بچوں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں ناکوں پر سوار ہیں پھر ان کے مو لٹک گئے اب کیا بات ہوئی نانا نے پیار سے پوچھا سب اونٹوں پر سوار ہیں ہم کیوں پیدل جا رہے ہیں تمہیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں آؤ ہمارے کندھوں پر آ جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے پیدل جاتے دیکھا تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا آج یہ بچے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں کل ان کے کندھوں پر دنیا کا بوجھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا پھر آگے سوجھی بولے نانا جان ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے لو ہمارے بال پکڑ لو تھوڑی دیر بعد نئی شکایت پیدا ہوئی نانا جان ہاں بچوں دوسرے اونٹ تو بولتے ہیں نانا جان فوراں اونٹ کی سی آواز نکالنے لگے بچوں کی مسررت کی کوئی انتہا نہ رہی بار بار جھک کر اپنے اونٹ کو چومتے عجیب و غریب نظارہ تھا لوگ بچوں کے ساتھ بچہ بنے قیقہے لگا رہے تھے ایک بزرگ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے پاس آ کر بچوں سے بولے بچوں تمہاری سواری تو لا جواب ہے اور سوار بھی اپنا جواب نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حس کر جواب دیا شاید وہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کے جان سے پیارے نوازوں کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا صرف اس جرم میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں اس لیے وہ شروعی سے اپنی محبت کے ذریعے کچھ تلافی کرنا چاہتے تھے ان نوازوں نے بھی اپنے نانا کی محبت کا اس شاندار طریقے پر احترام کیا کہ ان کی مثال ملنا مشکل ہے نانا ایک تھے اور نوازے دو ایک منی سی بچی بھی ان کی محبت کا حصے دار بن گئی نانا نے بچوں کے دل میں اس چھوٹی سی بہن زینب کی محبت بھر دی دونوں بھائی بہن پر دل و جان سے فیدہ تھے یہ حسمک حسین بچی سب ہی کو پیاری تھی اب نانا کی گود میں ادھر ادھر حسن اور حسین اور بیچ میں ننی زینب بیٹھنے لگے کہانیاں قصے سنتے سنتے سو جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سن ہو جاتے مگر وہ ساکت بیٹھے رہتے بیٹی انہیں گود سے اٹھانے آتی تو اشارے سے منع کر دیتے سونے دو کچھی نین سے اٹھ گئے تو ہلکان ہو جائیں گے محبت کی اتنی فراوانی کے بعد بچوں کو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ یہ سوچتے کہ گھر میں ہمیشہ کھانے کی قلت رہتی آدھے پیٹھ کھا کے اٹھ جانا ہمیشہ کا دستور ہے گھر میں کچھ اپنا نہیں ہر شئے پر دوسروں کا حق ہے کبھی کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا جو جی چاہے لے جائے کبھی انکار نہ ہوگا بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے سکھاتے ہیں نانا اور باپ اگر پھٹے پرانے سے شرماتے تو بچوں کو بھی شرماتی اما اگر دن رات مفلیسی کا ماتھم کرتی تو بچے سمجھتے کہ مفلیسی ایک عذاب ہے وہ تو اپنی مفلیسی کو ایک طرح امتیاز سمجھنے لگے تھے انہیں خدا نے وہ قناعت اور سبر دیا تھا جو سونے چاندی کا مرہون منت نہیں فضا کہنے کو غلام تھی مگر اما انہیں اپنے سے اچھے کپڑے پہنا تھی ان کی چادر میں اما کی چادر جتنے پیوند بھی نہیں تھے اما تو ادھر نئی چادر سر پر ڈالتی ادھر کوئی حاجت مند مو بسورتا نظر آ جاتا جھٹ اپنی چادر اسے دے کر وہی پورانی چادر اڑ لیتی مگر کوئی پرواہ نہیں ہر پیوند چاند تاروں کی طرح روشن ہے اور ہر پیوند پر نانا کے بوسے کی مہر ہے اما فضا کا کتنا خیال رکھتی ہیں ایک دن سارا کم فضا کرتی ہیں تو دوسرے دن اما فضا بوڑھی اور بیمار ہیں اس لیے زیادہ کام اما ہی کرتی ہیں فضا کا دم پھول جاتا ہے اس لیے چکی ہمیشہ اما ہی پیستی ہیں کبھی انہیں پسینے میں تر چکی پیستے دیکھ کر دونوں بچوں کو جوش آ جاتا سات چکی چلانے لگتے بجائے مدد دینے کے الٹی چکی فنسا دیتے تب اما بہت ہستی خوش آمد کرتی کہ خدا را جا کر کھیلو میں باز آئی ایسی تمہاری مدد سے تب وہ خاموش دور بیٹھ کر اما کو جی بھر کے دیکھتے ہیں ننی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گود میں پڑی دودھ پیا کرتی ہیں اما کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں موتیوں جڑی اما کتنی پیاری کتنی کمسن اور نازوک ہیں خدا جانے کیا کھا کر زندہ رہتی ہیں کبھی انہیں کسی نے پیٹ بھر کر شوق سے کھاتے نہیں دیکھا اور ان کو کھلا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بابا جان دن بھر کام کر کے اکثر خالی ہاتھ آ جاتے ہیں ان کی آمدنی راستے میں لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں جو کبھی واپس نہیں ملتی یا کسی سائل کی خالی مٹھی بھر جاتی ہے ماں کے مو سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا وہ بھلا بابا کو کیسے ٹوکی خود اپنی یہ حالت ہے کہ سوکھی روٹھی تیار ہوئی سب دسترخوان پر بیٹھے کہ سائل نے سادہ لگائی سب کے روٹیوں کی طرف بڑے ہوئے ہاتھ رک گئے بچوں نے دوڑ کر سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی فقیر کی جھولے میں ڈال دی اممہ ہس دیتی ہیں چکی جھاڑ کر پھر دو روٹیاں پکاتی ہیں بابا شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے ہیں چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی ہیں اور پہلے ہی نیوالے میں سیر ہو جانے کا احساس ہونے لگتا ہے آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی سے ہی بھر جاتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے بڑا پیار ہے کتنا پانی پیتے ہیں کس پیار سے مزے لے لے کر پیتے ہیں جی ہی نہیں بھرتا موہ میں گھونٹ لیتے ہیں پھر آنکھیں بن کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں دسترقون پر بٹتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کے بادیے کی طرف بڑھتا ہے حسین رضی اللہ عنہ ان کی اس عادت کا مزاق اڑاتے ہیں حسین اگر دنیا کا سارا پانی چڑیا پی جائیں تو تم کیا کروگے وہ حسین کو چھیڑتے ہیں تب حسین سہم کر پانی کے بادیے میں جھانکتے ہیں اور دیوار پر بیٹھی پیاسی چڑیا کو دیکھتے ہیں کٹورا اس کے سامنے رکھ کر خود ذرہ اور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں چڑیا سہمی سہمی آتی ہے بڑی ہوشیاری سے پانی میں چونچ ڈبو کر گھنڈ بھرتی ہے پھر ہوا میں چونچ اوپر اٹھا کر غٹا غٹ پی جاتی ہے حسین رضی اللہ عنہ انہوں اس کی کامتی ہوئی گردن دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں تراؤٹ کی پریان آچ اٹھتی ہیں چڑیا کے حلق میں اترتا پانی حسین کے دل و دماغ کو سیراب کر دیتا ہے حسین کچھ مرغوب ہو کر چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں نہ جانے کیوں انجانے وسوسے سے ننہ سا دل دھڑکنے لگتا ہے نہیں حسین دنیا میں بہت پانی ہے چڑیا سارا پانی نہیں پیئیں گی تمہارے لیے پانی ضرور بچے گا اور حسین چڑیا کا جھوٹا پانی گھونٹ لے کر زبان پر رولتے ہیں آنکھیں موند کر اس کی لذت میں ڈوب جاتے ہیں فیضہ چٹائیوں پر خجوریں پھیلا رہی ہیں ہولے ہولے گنگنا رہی ہیں چٹانے موں آندھائے نڈھال پڑی ہیں ریت سسکیاں بھر رہی ہیں سورج کی کمان سے گرنوں کے دیر چھوٹ رہے ہیں زمبور نے تالوں میں ڈنک مرا ہے میری نس نس میں زہر اتر رہا ہے نہر کی گود میں پانی مچل رہا ہے میری محبوب کی چھاگل پانی کے موتیوں سے چھلک اٹھی ہے میں پیاسی ہوں میری نس نس میں حسن پانی کا بادیاں بھرے فیضہ کے پاس جاتے ہیں وہ پانی نہیں پیتی سب ہستے ہیں بابا تو حجرے میں بیٹھے قرآن کی ترتیب میں غرق رہتے ہیں یا غلاموں کا ہاتھ بٹانے لگتے ہیں لکڑیاں چیرنا خجوریں اتارنا گھر کی مرمت امہ بہت تھکی ہوں تو ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر خود دینے لگتے ہیں اتنے عظیم فاتے ہیں اتنے بڑے فوجی جنرل ہیں مگر انہیں کسی کام سے آر نہیں مگر کبھی امہ تینگی ترشی سے گھبرا اٹھتی ہیں تو شکایت بھی کر بیٹھتی ہیں دن پریشانی میں گزر جاتے ہیں جتنا اناج آیا تھا مہمانوں کی خاطر مدارت میں ختم ہو گیا حج کے دنوں میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزیزوں کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں لوگ بابا سے ملنے سرے شام سے ہی آنے لگتے ہیں سب کو بڑے اس راست سے کھانا کھلایا جاتا ہے فقیر بھی جانتے ہیں اس گھر سے کبھی خالی ہاتھ لڑنا نہ پڑے گا اس لیے شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ادھر کا رخ کرتے ہیں بہت تنگی بڑھ گئی تو تیپ آیا کہ باغے فیدک رکھ دیا جائے بابا باغ کا سعودہ کر کے سیدھے بازار چلے گئے کہ اناج لیتے آئیں گھر میں کچھ نہیں اس سے پہلے کے اناج خریدتے ایک شخص مل گیا جو بری طرح رو پیٹ رہا تھا کیا ہوا بھائی بابا نے پریشان ہو کر کہا بیوپار میں گھاٹا آ گیا کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا اوپر سے خرسخواہوں نے مکان پر خبزہ کر لیا شام تک روپیہ نہ ادا کیا تو میرے گھر والوں کو باہر نکال دیں گے میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے پورے دن سے ہے سڑک پر تو وہ مر جائے گی علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے فوراں سارے روپیے اس آدمی کے حوالے کر دئیے بھائی اس وقت تو اتنے ہی ہیں تم ان خرسخواہوں کو دے کر راضی کر لو کچھ دن سبر کریں باقی روپیوں کا بھی انتظام ہو جائے گا وہ شخص پیروں پر گر پڑا سارا دن گھومنے کے بعد بھی کسی نے اس کی مدد نہ کی تھی اے علی جیسے ہی میرا ہاتھ کھلا تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا یہ قرضہ نہیں ہے اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی علی سے لوگوں کو قرض لیتے تو دیکھا گیا کبھی کسی نے واپس کرنے کی نہ ضرورت محسوس کی نہ کسی نے مانگا گھر میں فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی کہ کب آنا جائے اور وہ پیس کر پکائیں ننی زینب تو بھوکی نیند میں سسکیاں بھر رہی تھی علی کچھ نادم سے واپس لوٹے فاطمہ کو پتا چلا تو ان کا دامن پکڑ لیا اور بولی مجھے اور میرے بچوں کو فاقوں مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے علی سر جھکائے کھڑے ہیں جواب دیجئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بیٹی کو علی رضی اللہ عنہ کا دامن تھامے دیکھ کر چہرہ زرد ہو گیا جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا فاطمہ جانتی ہے یہ کون ہے ہاں جانتی ہوں یہ میرے شوہر علی ہیں ذرا آپ ہی ان سے پوچھئے کیا ان پر میرا اور بچوں کا کوئی حق نہیں ہم کہاں تک دکھ اٹھائے جائیں فاطمہ یہ علی کا نہیں تو نے میرا دامن تھاما ہے مجھ سے اپنے سوال کا جواب مانگ فاطمہ نے دامن چھوڑ دیا سر جھکا کر روحانسی ہو گئی تو آپ ہی جواب دیجئے آپ نے مجھے ایسے شخص کے پلے باندیا جو مجھے اور میرے بچوں کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا فاطمہ میری بچی مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو اتنی نادان ہے میں نے تو تیرے لئے دنیا کے بہترین انسان کا انتخاب کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھے دنیا کی نعمتوں سے اتنی رغبت ہے کہ تُو علی کی عظمت کو نہ پہچان سکی تیرے سامنے یہ شخص اس وقت مجرم بنا کھڑا ہے اگر یہ چاہے تو آج کسی صوبے کا حاکم بلکہ کسی ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے کیا تُو اس کی فتوحات کو بھول گئی اگر یہ چاہے تو تجھے شہزادیوں کی طرح سنگ مرمر کے محل میں رکھ سکتا ہے جہاں بین سو لونڈی غلام تیری خدمت پر معمور ہوں اور تُو اطلس و دیبہ کی زیریں لباس پہنے ذرو جواہر میں غرق ایک ملکہ کی طرح عائش کر سکتی ہے سونے چاندی کے قابوں میں دنیا بھر کی نعمتیں تیری خدمت میں حاضر ہو سکتی ہیں مگر یہ علی ابن عبی طالب ہیں یہ اسلام کا وہ دستو بازو ہے دنیا اس کی ٹھوکر میں ہے اور تُو اس سے ایک سوکھی روٹی کی طلبگار ہے آج یہ بھی تجھے نہیں دے سکا جانتی ہے کیوں کہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ چنا ہے ماف کر دیجئے بابا مجھ سے غستاخی سرزد ہو گئی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ سوکھی روٹی جو بغیر ضمیر فروشی کے نہیں مل سکتی مجھے نہیں چاہیے لِللہ ماف کر دیجئے فاطمہ رو پڑی مجھ سے نہیں علی سے مافی مانگو نہیں نہیں دراصل کوتہ ہی میری طرف سے ہی ہوئی ہے علی ندامت سے سر جھکا کر بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا اور بے ساختہ ہسنے لگے کچھ درہم نکال کر دیئے اور کہا بس اتنی سی بات تھی لو علی جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ پھر بیٹی سے کہا اتنی سی بات پر بکھر گئیں جانتی ہو تم ایک شہنشاہ نہیں ایک مفلس پیغمبر خدا کی بیٹی ہو اور علی کی بیوی ہو جو مجھے جان سے پیارا ہے جس نے علی کا دل دکھایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا نانا سب کو پیار کر کے چلے گئے بچے باپ کے انتظار میں بیٹھے رہے شام سے رات ہونے کو آئی مگر وہ نہ لوٹے فاطمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی بچوں کو پانی پلا کر سلانے کی کوشش کرتی رہی مگر علی لوٹ کر نہ آئے اب اتفاق یہ ہوا کہ علی اناج خرید کر پلٹے تو ایک مسئبت کا مارا قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا آقا تین دن کا فاقہ ہے ننہ ننہ بچے بھوکے ہیں اناج کا ایک دانہ نہیں مدد فرمائیے آقا علی نے بے سوچے سمجھے اناج اس جھولی میں اُلٹ دیا گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی جا کر بھاری قدموں سے مسجد کی سیڑھیوں پر بٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو نیم تاریکی میں ایک شخص کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر قریب آئے علی کو دیکھ کر چونک پڑے علی بچوں نے کھانا کھایا جی نہیں کیوں انہوں نے رک رک کر سارا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہسنے لگے بیوی کے ڈر سے یہاں چھپے بٹھے ہو اٹھا کر انہیں سینے سے لگا لیا خیبر شکن فاتح ہنین جن کا نام سن کر دشمن کا پیتہ پانی ہو جاتا تھا بھوکے بیوی بچوں سے آنکھ چُرائے مسجد کی سیڑھیوں پر چھپے بٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر لے گئے وہاں سے کھانا کھا لیا پھر انہیں لے کر ان کے گھر گئے سب نے ہسی خوشی ساتھ مل کر کھانا کھایا اس دن بچوں کو معلوم ہوا ان کا خاموش بوسیدہ کپڑوں والا باپ کتنا بڑا انسان ہے ضرورت مند کو دینے کی یہ تعلیم کون جانتا تھا ان ماسوم بچوں کے لیے حق و انصاف کی خاطر سر دینے کی تعلیم ثابت ہوگی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کا بچپن نہایت خوشگوار گزرا نانا کی طرف سے محبت کی فراوانی کے باوجود کبھی کبھی شکایت پیدا ہو جاتی تھی ایک دن فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اثر کی نماز سے فارغ ہوئی تو حسین کے رونے کی آواز کان میں پڑی بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی دیکھا دھاروں دھار روتے چلے آ رہے دونوں بیٹے ماں کو دو آنکھوں کی طرح برابر عزیز تھے مگر حسین چون کے چھوٹے تھے ماں ان کے رونے سے زیادہ گھبرا جاتی تھی کیا ہوا میرے لال انہوں نے بچے کو سمیٹ کر اٹھا لیا حسین کی ہچکی بندی ہوئی تھی مو سے بات نہیں نکلتی تھی ضرور تمہیں حسن نے ستایا ہوگا وہ بہت شریر ہو گئے ہیں ہر وقت میرے بچے کو رولاتے ہیں بیٹا تم ان کے ساتھ اب ہرگز نہ کھیلنا آنے تو دو ایسی خبر لوں گی کہ یاد ہی کریں گے پوچھوں گی کہ میرے بچے نے کیا قصور کیا تھا جو اسے رولایا نہیں امی ہمیں بھائی نے نہیں ستایا ہمیں تو نانا جان سے شکایت ہے یا خدا نانا جان سے وہ کیوں امی ذرا ہمارا مو سنگیئے کیا ہمارے مو سے بدبو آ رہی ہے نہیں بیٹے تمہارے مو سے تو تازہ گلاب اور مشکی مہر آ رہی ہے انہوں نے مو چوم کر کہا تو پھر نانا نے بھائی کا مو چومہ اور ہمارے گلے پر بوسا دیا آخر کیوں بیٹے نانا جان تو تم دونوں پر جان چھڑکتے ہیں پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہوں نے فرق کیا تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئی چلو میں ان سے خود پوچھوں گی آخر کیوں ناراض ہیں انہوں نے جوتے پہنے سر پر ردہ سمحالی حسین کو گود میں اٹھایا اور فیزہ کو آواز دی فیزہ نے سلمان کو پکارا اور فاطمہ تو زہرہ اسی وقت مسجد کی طرف روانہ ہو گئی لوگوں نے دیکھا بنت پیغمبر مسجد کی طرف جا رہی ہیں تو حیران رہ گئے کیا مسئبت آم پڑی کہ بیٹی باپ کے پاس گھبرائی ہوئی جا رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مجمع میں بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے بیٹی کو آتے دیکھا تو حضب عادت تازیمن کھڑے ہو گئے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہیں اکیلا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئے حسین ماں کے شانے میں موچھپائے سسکیاں بھر رہے تھے تھوڑی دیر حیرت اور مسررت سے مغلوب ماں اور بیٹے کو تکتے رہے ایسا لگتا تھا جیسے سورج کے پہلوں میں چاند پھر نرمی سے پوچھا کیا ہوا حسین کیوں رو رہا ہے بابا آپ حسین کو چاہتے ہیں اس میں کیا شک ہے مگر حسن آپ کو زیادہ پیارے ہیں یہ تم نے کیسے جانا آپ کے رویے سے ممتہ کے جوش میں فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کہتی چلی گئی آپ نے اپنے لادلے حسن کا مو چوما اور میرے حسین کے گلے بوسا دیا یہ غیریت کیسی آپ کی نظروں میں دونوں برابر ہیں تو یہ فرق کیوں مجھے آپ جیسے منصف مزاج اور مساوات کے علم بردار سے اس بے انصافی کی قطعی امید نہ تھی آپ خود ہی تو ان کا بیجا ناز اٹھاتے ہیں یہ آپ تو حسین ہم سے ناراض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ سے نار اٹھیں گے تو پھر کسے روٹیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا کسی خیال میں غرق شکایت چھنتے رہے باپ کو خاموش دیکھ کر فاطمت الزہرہ نادم ہو گئی ماف کیجئے بابا جان حسین سے کوئی نادانی میں خطا ہو گئی تو للہ اسے بخش دیجئے چلو حسین نانا سے معافی مانگو وہ تمہیں کم چاہیں یا زیادہ تمہاری فرما برداری میں فرق نہ آنا چاہیے نہ شکایت ہونی چاہیے حسین اپنے ننہ ننہ ہاتھوں سے نانا سے معافی مانگنے لگے نانا ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے ہمارے موں سے بو آتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا پھر نواسے کو بے اختیار آنکھیں چھلک اٹھیں حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا فاطمت الزہرہ بھی رونے لگی آپ تو جانتے ہیں کہ میں مفلس ہوں ان بچوں کو ممتہ کے سوا کبھی کچھ نہ دے سکی آپ کی محبت کے سہارے ان کو پالا ہے خدا نہ کرے آپ ناراض ہو گئے تو یہ کیسے جیئیں گے ایک دن آپ کو نہیں دیکھتے تو بے کل ہو جاتے ہیں مگر باپ پھر بھی خاموش رہے ان کے آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئی نہیں میرے اچھے بابا جان آپ کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹا جاتا ہے اب کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا خسین کے آنسو دیکھ کر میرا جی بے قابو ہو گیا آپ کن اہم معاملات میں منہمک ہوں گے میں یہ ذرا سی بات لے کر آ گئی فاطمہ تو جانتی ہے تیرے بچے مجھے کتنے عزیز ہیں ان کی صورت دیکھ کر ہی زندگی کا لطف دوچند ہو جاتا ہے میں نے حسن کا مو چوما اور خسین کے گلے پر بوسا دیا یہ کیوں؟ شاید میں ٹھیک سے نہ بتا سکوں اور تجھ میں سننے کی تاب نہ ہوگی بخدا اگر آپ اپنے مبارک ہونٹوں سے میری موت کی خبر سنائیں تو بخوشی سن لوں گی آپ کے الفاظ میرے کانوں کے لیے آسمانی آواز کا درجہ رکھتے ہیں ایسی کیا بات ہے کہ آپ بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہے ہیں میں ایسی کم حمد نہیں کہ اپنی خودداری کھو بیٹھوں فاطمہ تو ماں ہے ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے مگر حقیقت کو چھپانا بھی مناسب نہیں تیری بدگمانی دور کرنا ہی ہوگی کچھ دیر ہوئی یہ دونوں میرے پاس آئے میری گود میں بیٹھ گئے میرے دل سے ایک آواز آئی آئے محمد تیرے نوازے ایک دن خدا کی راہ میں قربان ہوں گے حسن بڑے دوست نواز ہیں ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہیں انہیں ان کے دوست اور پیارے ہی زہر دیں گے حسین کو ابھی سے سیاست اور فن سپاہگیری میں شوق ہے وہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں نہ کسی کے ورگلانے سے آئیں گے اس لیے ٹکرا جائیں گے خواہ جھوٹ اور فریب کا پہاڑ کتنا ہی بلند ہو یہ سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہم اس وقت اس جہان میں نہ ہوں گے اور نہ علی ہوں گے خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کا یہ سایہ میرے سر سے اٹھے یا میرا سوہاک اجڑے میں آپ دونوں کے سہارے زندہ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے بابا میرے بچوں پر آنچ آئی تو میں آپ کا دامن پکڑوں گی ہمارے جیتے جی تمہارے بچوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی مگر فاطمہ ایک دن ہم نہ ہوں گے علی بھی نہ ہوں گے تم بھی نہ ہوگی تب کیا ہوگا اس کے آثار تو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں کون ہمارے دوست اور کون دوست کے بھیس میں دشمن جو صرف موقع کی گھات میں ہیں اس کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہے حقیقت کو نظرانداز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مگر کیوں میرے بچوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے کیونکہ علی کے بچے ہیں علی کی جوا مردی دلیری اور حق پرستی قابل رشق ہے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہیں مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو علی کی جملہ صفات کو اپنے وجود کے لئے خطرہ سمجھتے ہیں ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ کون صدق دل سے اسلام لائے مگر خال خال ایسے بھی ہیں جو صرف مسلحتا ہمارے ساتھ آگئے ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سر اٹھانے سے گریز نہ کریں گے علی سے کسے شکایت ہو سکتی ہے وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کی رحمدلی اور مروت نے غریبوں کے دلوں میں بے شک جگہ پائی ہے مگر جو شان و شوقت کے بھوکے ہیں وہ ان کی رواداری اور انکساری سے چھرتے ہیں مگر میرے بچوں نے کسی کا کیا بھی گھڑا ہے فاطمت الزہرہ نے پھر پوچھا وہ علی کی اولاد ہیں اس لیے تمام وہ مسائب جن کا مقابلہ علی کو کرنا پڑے گا انہیں ورثے میں ملیں گے سب سے زیادہ حسن اور حسین ہی پر اثر پڑے گا کیونکہ تمہارے یہ دونوں بچے باپ کے نقشے قدم پر چلنے لگیں گے تو کیا علی اس قابل نہیں کہ ان کے بچے ان کے قدم پر چلیں اگر میں علی کی صفات بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ انہیں خدا کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگیں مگر علی کی راہیں کانٹوں سے بھری ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے والوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے یا اللہ میرے بچوں کو کس قصور کی سزا ملے گی فاطمت الزہرہ نے کہا ان کا سب سے بڑا گناہ ان کی بے گناہ ہی ہوگی حق کی حمایت کرنا کھیل نہیں میری امت کے فاسق اور جابیر لوگ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور کریں گے تمہارے لال مجھے ضمیر فروشی نظر نہیں آتے یہ کہہ کر انہوں نے حسین کے لپ چوم لیے لو حسین اب تو خوش ہو ہم نے تمہاری شکایت دور کر دی حسین کھل کھلا کر ہس پڑے اور نانا کی گردن میں باہن ڈال کر پوچھا نانا جان ہمارا گلہ کٹے گا ہاں بیٹے خون بہے گا ہاں اتنا خون بہے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ گرک ہو جائیں گے مگر نانا جان آپ نے ہمارے گلے کو بوسا دیا ہے کیا اس کی برکت سے تلوار ٹوٹنا جائے گی ضرور ٹوٹ جائے گی تمہارے گلے سے ٹکرا کر ظلم جبر کی تلوار پاش پاش ہو جائے گی تب تو ہمارا گلہ ایک بار اور چھوم لیجیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بات پر جھوم اٹھے بار بار گلے کے بوسے لیے فاطمہ تمہارا یہ بچہ بڑا منتقی ہے حسن جذباتی ہے مگر یہ تو اپنے حریف کے ناکوں چنے چبوائے گا بیٹی اور نواسہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حسین کو نانا کی گود میں دیکھ کر دوسرے کندھے پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں خاک پر اکڑو بیٹھ گئے حسن اچک کر چڑھ گئے ان دونوں کو لیے وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے فاطمہ تزہرہ کے گھر پہنچے دونوں کو اتار دیا دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر ایک عظم تھا وقار تھا انسووں کو نام و نشان نہ تھا بابا جان کیا میرے لادلوں کا خون رائے گا جائے گا نہیں حق پر جان قربان کرنے والوں کا خون رائے گا نہیں جاتا آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کی جانے مشل راہ کا کام دیں گی ان کا نام لے کر دنیا سے ظلم و تشدد کی بخکنی ہوگی ان کا بچہ بچہ اپنی حمت بلند اور جوا مردی صاف گوئی اور حق پرستی کی حفاظت میں اپنی جان دے گا حق پر مٹنے والے کبھی فنا نہیں ہوتے ان کے قاتل مقہور اور گمنام ہو جائیں گے کوئی ان کا نام لے وہاں نہ رہے گا میں بڑی خوش نصیب ماں ہوں بابا جان فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا